اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شہریت کا سبق نمبر ایک جماعت ہفتم اپنے دستور کا تاروح دستور کے تاروح نے ہم نے پچھلی بار پریئیڈ میں پڑھ چکے تھے کہ ہم نے دستور کیا ہوتا ہے اور دستور کا مفہم کیا ہوتا ہے جیسے آپ پر دیا ہوا ہے دستور ملک کے معاملات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یک جا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے اسے دستور آئین کہتے ہیں آئین کہتے ہیں اب ملک کے جو بھی کامکاز ہے جو بھی قانون بنایا گیا ہے اس کو ایک کتاب میں درج کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں دستور کہتے ہیں اب ہم نے پچھلی بار دیکھے تھے کہ ملک کی کامکاز سے متعلق قانون دستاوی جو بھی ہے وہ دستور بنائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے دستور کے قوانین کے موضوعات کیا موضوع ہے دستور کا موضوع کیا ہے تو دیکھو یہاں پر دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا یہاتھا کرتے ہیں مثلا شہریت شہریوں کے حقوق شہریت جو ہے وہ شہریت کے حقوق ہے شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات حکومت کی قانون سازی کی موضوعات انتخابات حکومت کے حدود اور حکومت کے اختیارات وغیرہ یعنی جو بھی بنے ہوئے قوانین ہیں یا شہریوں کے لئے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں اب دستور ہند کے مطابق حکومت کی کام کا چلانے کے حصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہے اس کے باوجود مختلف ملکوں کے دستور کے نویت الگ الگ ہوتی ہے ہم نے پچھلی بار بھی دیکھے تھے پہ کس طرح امریکہ کا ہے انگلستان کا ہے کچھ دستور بنے ہوئے ہیں پر اس کو اپنا رائٹنگ میں تو ہے لیکن اس کو استعمال بہت کم کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومت کام کا دستور کے مطابق چلتا ہے لیکن ان دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہے کیا انہوں نے حکومت کے کام کا دستور کے مطابق چلتے ہیں لیکن کام کا جا لگ ہے مثلا امریکہ کا دستور 1789 میں نافذ ہوا یہ تحریری شکل میں ہر سے سات نقات پر مشتمل ہے لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کا اسی دستور کے مطابق چلتا ہے اب ہم نے یہاں یہ بھی دیکھے تھے کہ دستور کی ضرورت کیوں تھی دستور کی ضرورت یہ پوائنٹ سب ہم نے اس دن دیکھے تھے کہ دستور کیوں چھیے اب ہم کو آج جو دیکھنا ہے ہمارا ٹاپک ہے دستور ساز مجلس اب دستور ساز مجلس بنی کب ہمارا ملک 15 آگست 1947 کو آزاد ہو گیا اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتی تھی میں نے پہلے بتاتی کہ بھارت ایک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا بہت دولت تھی بھارت میں لوگ تجارت کی گھر سے آئے اور مغل بادشاہ افغانستان کے بادشاہ وغیرہ بھارت پر حکومت کی حملے کیے اور بھارت پر کیا کر دیا قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ پھر یوروپ انگلستان سب آتے گئے فرانسی سے آئے اور بھارت کو پر بھارت کو اگر کسی نے کنگال کر دیا اور بھارت کو کسی نے گلام کیا گلام بنایا تو وہ تھی انگریزی حکومت تو انگریزوں نے انتظامی سہولیات اب ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں انجانے شہر میں تو ہم کھانے پینے کا پہلہ انتظام دیکھتے کہ ہوتل میں رہنے کی وغیرہ ویسے انگریزی لوگ اب تجارت کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے انتظام دیکھنا تھا تو انہوں نے کیا کہ انگریزوں نے انتظامی سہولیت کے لئے ملک کے صوبے ممبئی صوبے بنگال اور صوبے مدراز ان تین علاقوں میں تقسیم کیا بھارت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک صوبے ممبئی صوبے بنگال اور صوبے مدراز ان تین علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا ان علاقوں کے انتظامی امور کے دیکھ بھال عوام نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی کچھ علاقوں کے انتظامی امور مقامی راجاؤں کے ذمہ تھے آج راجہ بادشاہ مہاراجہ یہ حکومت نہیں ہے جیسے الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی ہے تو اس وقت راجہ مہاراجہ اپنے اپنے علاقوں کا سمالتے تھے انتظام تو ایسے علاقوں کو سنستھا یا خودمختاریاست کہتے تھے سنستھا کوئی دارہ ان کے منتظم کو حکمرہ کہا جاتا تھا اور جس پر انتظام چلا رہا ہے جو انتظام کر رہا ہے اس کو منتظم یا حکمرہ کہا جاتا دستور صاحب مجلس میں نلاقوں اور خودمختاریاستوں کے نمائندے شامل تھے دستور صاحب مجلس میں کل دو سو ننیانوے نمائندے تھے کتنے تھے کل دو سو اور جب یہ مجلس بنی اس وقت اس میں نمائندے ہیں افراد میں مران تو دو سو ننیانوے نمائندے تھے اور اس کے صدر جو تھے ڈاکٹر راجندر پرساد یہ ہے ڈاکٹر راجندر پرساد دستور صاحب مجلس کے پہلے صدر تھے اور ان کی یہ تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر راجندر پر ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ خدمات ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے خدمات ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے دستور صاحب مسجدس کی مسودہ کامیٹی کے صدر تھے جو مسودہ جو کھا کا جو دھاچہ تیار کیا تھا تو بابا صاحب نے کیے تھے انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا غہرہ متعلق کیا اور دستور ڈائریکٹ نے بنائے انہوں نے کیا الگ الگ ملکوں کا متعلق کیا اس کی سٹڈی کی پھر اس کے بعد انہوں نے سوچے کہ ہندوستان کا دستور کیسے ہونا چاہیے انہوں نے دن رات سخت محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا انہوں نے ایک دھاچہ تیار کیا اس مسودہ کو دستور اس ساتھ مجلس میں پیش کیا جب پورا مقمل تیار ہو گیا جیسے تم کو کوئی ایک ٹاپک دیٹر اس پر مضمون لکھنے بولتے سب بچوں کا الگ الگ ہوتا ہے نا تو ویسے ہی انہوں نے بھی ایک تیار کر کے انہوں نے پیش کیا جس کے ہر دفعے پر سلسلے وار بحث کی گئی ہر دفعے دفعات لگائے جو گئے دستور کے مسودے کو دستور ساتھ مجلس میں پیش کرنے اس سے متعلق سوال لوگ اور جواب دینے دستور ساتھ مجلس کے مشوروں کے مطابق مسودوں میں تبدیلیا کرنے اور غلطیوں سے پاک کرنے کا کم ڈائریکٹر سوری ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا تھا جتنی غلطیا ہے جو بھی چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کرنا ہے جس کو نہیں رکھنا ہے انہوں نے سب اس میں تبدیلیا کس نے کے امبیٹ کر صاحب نے کی بھارت کی دستور کے تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے خنمات کے پیش نظر انہیں بھارت کی دستور کا میمار کہا جاتا ہے میمارینے بنانے والا تو میمارینے کون بنانے والا جو بھارت کا جو دستور بنایا اسے کس کو کہا جاتا ہے میمار بھارت دستور کا میمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کو کہا جاتا ہے مکمل دستور تحریری طور پر تیار ہونے کے بعد دستور صاحب مجلس نے اس کی توسیق کی اور 26 نویمبر 1949 کو یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافیز ہو گیا اس لئے 26 نویمبر کو یومی دستور کے طور پر منایا جاتا ہے اب ہم کو دیکھنا ہے 26 جنوری 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارے ملک کے حکومتی امڑ چلانے کا آگاز ہوا اب 26 جنوری 1950 بھارت کے آزادی کے بعد یومی جمہوریہ جو بناتے ہیں تو اس روز بھارت میں بھارت کا جمہوری ملک کی طور پر وجود عمل میں آیا اس لئے 26 جنوری کا دن یومی جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے اب یہ سبق ہمارے یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہ سبق کے سوال جواب ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے موسیقی